السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں بہاول نبگر والا جو واقعہ ہے وہ سبل نہیں رہا یعنی اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ ڈاؤن ہو نہیں رہا ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے آج عید کے دوسرے دن جتنے لوگ ملے وہ تمام اسی واقعے کے بارے میں پوچھ رہے تھے سوشل میڈیا کی تمام سائٹس کے اوپر چاہے وہ ویٹس ایپ ہے چاہے وہ ٹویٹر ہے ایکس یا یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے ہر طرف اس واقعے کی تصاویر اس واقعے کی ویڈیوز ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پی ایمل این کے جو اکاؤنٹس ہیں چاہے وہ صحافیوں کے ہوں یا انٹی امران خان جو ایک لابی ہے یا وہ لوگ ہوں وہ اس سارے واقعے کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے جو زیادتی پولیس کی طرف سے ہوئی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی اور بعد میں جو زیادتی پولیس کے ساتھ ہوئی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے یعنی تحریک انصاف کا اس سارے عمل سے لینا دینا کچھ نہیں ہے نہ امران خان کا اس سے کچھ لینا دینا ہے لیکن ویجیولز سامنے آئے اور ان ویجیولز نے ایک نیا پاکستان کے اندر پنگا کھڑا کر دیا اب کچھ یہ فیکٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر موقف آفیشلی کیا دے رہی ہے سانے بہاول نگر انہوں نے اس کو قرار دیا اور اس پر تحریک انصاف کا رد عمل وہ یہ کہہ رہے ہیں نو مئی فالس فلیگ آپریشن کے کرداروں کا آپس میں ٹکراؤ پاکستان میں موجودہ لاقانونیت کو مزید آیاں کرتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس کہ جس قانون پر پچیس مئی دوزار بائیس سے عمل درامت شروع ہوا وہ آج اجدہ بن کر اپنے ہی بچے کھا رہا ہے لاقانونیت کا یہ سیاہ راج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا تھا لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا ہے عوام کی چادر چاردیواری کی پامالی اور ان پر تشدد کا ہتھیار ریاستی اداروں نے نہایت برہمی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا لیکن آج خود اس کا نشانہ بن گئے ریاستی ادارے گزشتہ گیارہ ماہ سے تحریک انصاف پر ریاستی املاک پر حملے کرنے کا جھوٹا بیانیاں بنا رہے تھے لیکن آج خود دن دہارے انہوں نے یہی کام سر اجام دیا آج کے واقعے سے عوام کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ریاستی املاک پر حملے کرنا کس کا وطیرہ ہے اور نو مئی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے عدلیہ کے بعد پولیس بھی اسی لاقانونیت کے افریت کا نشانہ بن گئی جس کے بل پر پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پولیس کو اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے خفیہ ایجنسیوں کی ایمہ پر عوام کی چادر اور چار دیواری اور ان کے بنیادی دستوری حقوق کی پامالی کی روایت ترک کر دینی چاہیے جس انداز میں آئی جی پنجاب اور محکمہ پولیس کے ذمہ داران نے پنجاب پولیس کو لا وارث چھوڑا وہ پورے محکمہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تحریک انصاف بھاول نگر واقعے کی شدید مضمت کرتی ہے اور قانون کے مطابق ذمہ داران کے محاسبے کا مطالبہ کرتی ہے یہ تو جی ہے تحریک انصاف کا موقف اس پہ علامہ راجہ ناصر اباس سینیٹر ہیں انہوں نے ایک موقف دیا ان کا بھی سننے موقف وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ادارے اگر ماضی میں آئین اور قانون کی بالادستی کو مقدم رکھتے اور شخصیات کی پیروی کرنے کی بجائے آئین اور قانون کا احترام کرتے تو آج سانہ ہے بہاول نگر جیسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ آئین کے بجائے طاقتور ڈکٹیشن پر عمل درامت ہے ریاستی اداروں سے وابستہ ہر شخصیت کو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ وہ کسی شخصیت کے ذاتی تنخواہ دار نہیں ہیں بلکہ ملک و قوم کے ذمہ دار فرد ہیں انہیں کسی کا آلہ ایکار نہیں بننا نو مہی کے واقعے کے بعد جس طرح چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا پولیس نے ظلم کی غیر معمولی مثالیں قائم کی خواتین کے ساتھ انسانیت سوز مظالم رواہ رکھے گئے لاقانونیت اور اختیارات سے تجاوز اور ظلم و تشدد کے وہ حربیں استعمال کیے گئے کہ عالمی ذرائع ابلاغ پنجاب کو کشمیر اور فلسطین کے ساتھ تشمیح دینے لگ گئے پنجاب پولیس کے یہ سارے اقدامات ملک و قوم کے ساتھ بدترین زیادتی اور اپنے پیشہ ورانہ فرائز کے ساتھ سنگین خیانت تھے بہاول نگر میں ریاستی املاق پر حملہ کرنے والوں کو بھی خانون کے شکنجے ملا آیا جائے جو خود کو ریاست کے ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور جب جہاں چاہیں اپنی طاقت کا لوگا منوانے پہنچ جاتے ہیں اب اس تاثر کو زائل کیا جانا چاہیے کہ قانون طاقتور طبقے کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے یہ جی علامہ صاحب نے فرمایا اس کے علاوہ جو ہے وہ حماد عدر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اسی معاملے میں اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن میں انٹی عمران خان صحافی اچھا میں صحافیوں کو دو کیٹیگریز میں آج ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں میں نے بہت سوچا کہ میں بعض اوقات کسی صحافی کو کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں تو وہ پیپس پارٹی کی بھی تعریف کر دیتے ہیں تو اب مجھے جو فائنلی سمجھ آیا ہے کہ صحافی دو قسم کے ہیں پاکستان میں اس وقت یعنی تین قسم کے ہیں تیسری قسم کے تو بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں جو اپنے آپ کو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جی اس کے خلاف بھی بولتے ہیں اس کے خلاف بھی بولتے ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں ایکچولی صحافی جو ہیں وہ لائن کے ادھر یا ادھر آ کر کھڑے ہو گئے اب صحافی دو قسم کے ہیں یا تو پرو عمران خان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کچھ کیا گیا الیکشن میں وہ غلط ہوا ہے جو زیادتیاں ہوئیں وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں دوسرے صحافی جو ہیں وہ اینٹی عمران خان ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تعداد ہے اسی فیصد صحافی جو ہے وہ انٹی عمران خان ہے جیسے عوام کی اسی فیصد اکثریت جو ہے وہ پرو عمران خان ہے جو صحافی ہیں ان کی اسی فیصد اکثریت جو ہے وہ انٹی عمران خان ہے یہ میں بین من لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورکر صحافیوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے عام ورکر صحافی ہیں ان کی سوچ مختلف ہے یہ میں مین لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اثر سوکھ رکھتے ہیں جو لکھنے والے ہیں یا بولنے والے ہیں تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے انٹی جو صحافی ہیں وہ بھی یہ موقع اٹھارے ہیں عمر چیمہ صاحب کا موقع پہلے آپ دیکھ لیجئے عمر چیمہ صاحب نے اس پہ کیا فرمایا انہوں نے کہا پہلا ٹویٹ ان کا یہ ہے کہ فوج کی ذہنیت ادارے سے زیادہ ایک قبیلے والی ہو گئی ہے جس کے کسی فرد پر حملے کی صورت میں پورا قبیلہ حملہ آور ہوتا ہے یہ واقعہ فوج فوج کے لیے نیک نامی کا سبب نہیں ہوگا اس پر قبیلے کی طرف سے سرعام مافی آنی چاہیے یہ عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں جی عمر چیمہ صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا انٹی عمران صحافی ہیں باولنگر واقعہ میں فوج اور پولیس قیادت ناکام ہوئی جو ویڈیوز زیرے گردش ہیں اس سے فوج کا کردار ایک غاصب اور پولیس کا کردار ایک بزدل فورس کے طور پر نمائع ہوا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ فوج کی عالی قیادت کی طرف سے اس واقعے پر معذرت آئے اور ملوث افراد کے خلاف کاروائی ہو یہ جی عمر چیمہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے تو ناظرین حماد حضر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کے صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے اپنے محکمے کے اندر اور عام معاشرے میں اب آئی جی پنجاب کے پلے کاکھر نہیں رہ گیا اب موصوف اپنی وردی پر تارے لگا کر دفتر میں بیٹھے رہے اور عوام پر ظلم نائنصافی اور طاقتور لوگوں کی چاپلوسی کر کے جو تمغہ حاصل کیا ہے اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا بات تو ٹھیک ہے آئی جی بچارہ کے پلے کیا بچا ہے یہ وہی آئی جی ہے جس نے میرے اوپر بھی توہینے آئی جی کا ایک مقدمہ کروا دیا تھا ایف آئی اے میں ایک مقدمہ میرے اوپر ہوا مجھے جب بلائے گیا تو حیران ہی رہ گیا کہ توہینے آئی جی جناب آپ نے کیا ایک سوال اٹھانے پہ ایک بات کرنے پہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے پہ صرف میرے اوپر مقدمہ کر دیا کہ اس نے آئی جی پنجاب نے توہینے آئی جی کا اس وقت ایک ری ٹویٹ کے اوپر اس کو توہینے آئی جی نظر آ رہی تھی اب کدھر ہے وہ آئی جی اس وقت تو بہت چلانگیں مار رہے تھے اور میرے اوپر مقدمہ کروا دیا تھا دیکھئے ایکچلی یہ ہوا کیا اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے اور موقع بھی ہے لوگوں کا وہ بھی میں سنوا سکتا ہوں یعنی ایک واقعہ یاد دلایا میرے ایک دوست نے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو یاد ہے 2009 میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا تو وہ واقعہ پھر میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے جو تحریر لکھ کر بھیجی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور یہ پھر میں نے اس کو ریویو کیا تو اگزیکٹلی یہی واقعہ ہوا تھا میں اس وقت ریپورٹنگ کرتا تھا 2009 میں پروید راٹھوڑ سی سی پیو لاہور تھے لیبرٹی چاک پر اس وقت کے ڈی جی رینجرز کی فیملی کی گاڑی کو خلیل کانسٹیبل نے پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کو کہا تو سکارڈ رینجر والوں نے اس پر تشدد کیا یعنی اس نے کہا کہ پارکنگ میں لگایا گاڑی تو پولیس والے نے کہا تو پھر اس کے پر ٹورچر کیا سکارڈ کے والی ہے جب وہ گاڑی واپس نکلی تو انہوں نے وہ گرفتار کر دیا پولیس نے پرچہ کاٹ دیا رینجرز والے سرور روڈ اکٹھے ہوئے تو پروید راٹھوڑ سی سی پیو لاہور نے وہ بھی ڈٹ گئے اور پولیس لائن سے فوری طور پر مزید فورس سرور روڈ بھیجوا دی میڈیا کو پریس کانفرنس انہوں نے کی اور وہ پریس کانفرنس میں نے دیکھی بھی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے بلکہ میں نے اس کو نکال کر دوبارہ دیکھا کہ کہیں کوئی خبر غلط نہ ہو جائے تو میڈیا کو پریس کانفرنس کی یہاں تک کہ ان کے بڑوں اور گورنمنٹ کو انوالف ہونا پڑا مذاکرات ہوئے پہلے رینجرز نے خلیل کانسٹیبل کو واپس حوالے کیا پھر رینجرز کے بندے ان کو مل گئے اور پرچہ ڈسچارج کیا گیا اور یعنی یہ چیزیں آج بھی یوٹیوب کے پر موجود ہیں معاملہ یہ ہے کہ چیزوں کو عزت کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مرضی ہے موجودہ آئی جی کی اور جس طریقے سے یہ چیزیں ہینڈل ہوئی ہیں بھی دوسری طرف کی کہانی نہیں پتا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پولیس والوں نے وہاں کچھ بہت زیادہ مارک اٹھائی کی ہے وہ بندے بھی اسپتال میں ہیں اور جو ایک پریس ریلیز کل میں پڑھ رہا تھا اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ پاک فوج کے لوگ بھی زخمی ہیں فوجی بھی زخمی ہیں تو اس طرف سے ابھی تک کوئی ویجول سامنے نہیں آئے کوئی ایسی چیزیں سامنے ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے میں نے ایک دن مجھے یاد ہے اچھی طرح موٹروے کے اوپر جھگڑا ہو گیا پاک فوج کا اور موٹروے پولیس کا تو پاک فوج کے لوگوں نے جو ہے موٹروے پولیس کو بھینڈی لگا دی تو ہم ایک جگہ شکار کھیل رہے تھے وہاں میرے ساتھ میرے کچھ فوجی دوست بھی تھے تو گپ شپ لگنا شروع ہوئی تو وہ بچارے تھوڑا معذرت خوانہ ان کا رویہ تھا کہ یار دیکھیں وہ زیادتی تو ہوئی ہے ہونا نہیں چاہیے تھا تو ڈپارٹمنٹل کا رویہ ہو جائے تو میرے ایک دوست تھے وہاں بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یار ایسی یہ ہے تو دیکھ ساکنے یا تسی کے سنوں کوٹڑے ہو جو ہمارے فوجی دوست تھے ان کو انہوں نے ہے اب جو معاملہ ہے نا اس میں پولیس کے ساتھ کیا ہوگا دیں معاملہ سارا پولیس کے انڈ کے اوپر ہے ایک مثال اس کے اندر جو ہے وہ بلاول زرداری والی بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک انسینٹ ہوا تھا کیپٹن صفدر نے چھلانگے لگائی تھی بابا قوم قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر اور ناری بادی کی تھی اس پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور وہ مقدمہ درج کرنے کے لیے اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ دباؤ ڈالا گیا تھا پاک فوج کے ادارے کی جانب سے اور آئی جی کو اٹھا لیا گیا تھا اور سندھ پولیس نے حصیفے دینا اور چھوٹیاں لینا شروع کر دی تھی اور بلاول جو ہے وہ بلاول اور ان کی سندھ حکومت جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ سندھ پولیس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے پھر اس کے بعد جرنل باجوہ کو ایکشن لینا پڑا تھا اور آج یہ سوال اٹھایا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ایک صاحب نے محمد عدیل ان کا نام ہے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب بلاول کھڑا ہو گیا تھا اپنی پولیس کے ساتھ تو مریم نواز اور شہباز شریف کی در غائب ہیں بارحال یہ ان کی بات ہے لیکن میں معاملہ پولیس کا بتاتا ہوں دیکھیں پولیس آلائے کار بنی ایک غلط کام کرنے کے لیے پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور پی ایڈی ایم کے کہنے کے اوپر انہوں نے سہولتکار بن کے اور بھی بہت سارے لوگ سہولتکار بنے لیکن پولیس فرنٹ کے اوپر یوز ہوئی پولیس نے دو سال لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی یہ ظلم اور زیادتی کی انتہا اتنی زیادہ ہو گئی کہ آٹھ فروری تک ایک مثال قائم کر دی پولیس نے ظلم اور زیادتی کی اور جبر کی فستائیت کی اور اس میں پولیس کا لینا دینا کچھ نہیں تھا پولیس کو اس کے بدلے کچھ نہیں مل رہا تھا یا تو ہونا کہ آئی جی کو ایک تمغہ ملا وہ تمغے کی کیا حقات ہے کسی بھی آئی جی کو مل سکتا ایک آئی جی کو تمغہ ملا بس اور پولیس کو کیا ملا اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا گالیاں ملی ہیں بدنامی ملی ہے جو کچھ پولیس نے کیا جو غیر قانونی کیا جو چیزیں غیر قانونی کی جو چیزیں غلط کی جو رزانہ عدالت کے اندر جا کر ثابت ہوتی ہیں یعنی میرے اوپر پولیس نے بم ڈال دیا میں آپ کے سامنے ویٹھا ہوں صافی ہوں میں میرے اوپر پولیس نے ڈال دیا کہ میں نے بم آ رہے ہیں بنا بنا کے پولیس والوں کو اب اسی طرح کے مقدمے اب مجھے کیوں یقین نہ آئے باقی لوگوں کی بات کے اوپر کے ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ پولیس نے بنایا اور جب میں خود وکٹم ہوں جب میرے اوپر ہی پولیس نے بم ڈال دیا ہے کہ میں بم بنا کے مار رہا ہوں تو باقی جن لوگوں پر بم ڈالے ہیں پولیس نے جب وہ مجھے آ کے کہیں گے جی اب ہمارے اوپر بھی ایسے ہی ڈالیں جیسے آپ پہ ڈالیں تو میں ان کی بات پہ کیوں نہ یقین کروں تو اس طرح پولیس نے اپنی عزت جو رہی صحیح تھی وہ عوام کی نظروں میں خراب کیے پولیس کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اسی طرح اپنی عزت خراب کرنی ہے ان کے آئی جی نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس سے بڑی سیٹ اس کو مل نہیں سکتی وہ اس سیٹ کے اوپر میکسیمم ٹائم تک رہنا چاہتا ہے میڈل اس کو مل گیا ہے اس کا کیا جائے گا وہ ریٹائر ہو کے گھر چلا جائے گا وہ پرویدرا ٹھوڑ کی طرح تو نہیں ہو سکتا یا کسی اور آئی جی کی طرح تو نہیں ہو سکتا اب یہ جو آئی جی کی کمزوری ہے یا آئی جی کی جو مجبوریاں ہیں ان کی وجہ سے اگر پولیس کا مرال ڈاؤن جائے یا پولیس کی بدنامی ہو تو یہ پولیس کے سوچنے کی بات ہے میرے خیال میں اداروں کو یہ چاہیے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے چاہے وہ فوج کا ادارہ ہے چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر اس طرح مٹی ڈال کے اس کو ختم نہیں کر سکتے بقاعدہ اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے اور اس کے اندر جنہوں نے غلط کیا ان کا اعتصاب بھی ہونا چاہیے کہ جی یہ غلط ہوا یہ ٹھیک کیا جہاں پولیس نے غلط کیا پولیس کو سزا ملنے چاہیے جہاں پہ پولیس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہاں پہ دوسرے فریق کو سزا ملنے چاہیے ہونا تو یہی چاہیے اور اس کے اوپر انسٹیٹوشن کو آگے بڑھنا چاہیے اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ناظرین ٹک ٹاک میری نظر سے گزر رہے تھے ایک بڑا جیب و غریب ٹک ٹاک میں نے ابھی دیکھا ہے اس میں پتا چلا ہے کہ مریم نواز پانچ سو روپے والا سوٹ پہنتی ہیں یعنی میں تو حیرانی ہو گئے ہوں پانچ سو روپے والا سوٹ تو پانچ سو میں تو بچے کی نکر بھی نہیں آتی آج کل آپ بزار میں جا کر دیکھ لیں جو ٹی شیٹ اور نکر پہننے والے بچے ہیں ان کا وہ چھوٹا سا سوٹ جو ہوتا ہے وہ پانچ سو کا آج کل نہیں ملتا یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ کان سے آگئے ہیں یہ لوگ یعنی ایسی بات کرتے ہیں بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پانچ سو چھ سو والا سوٹ مریم نواز پہنتی ہے فرگاڈ سے ایک یار اوہ خدا دا نالوہ پانچ سو چھ سو والا سوٹ ہے یعنی اتنی تو سلائی نہیں ہوتی آج کل سوٹ کی ہزار پیسے اوپر دردی آج کل سلائی لے رہا ہے تو یہ پانچ سو چھ سو والا سوٹ کون سا ہے جو مریم نواز پہنتی کسی بھی دکان پر چلے جائیں اتنے کا تو سوٹ ہی ملتا میرے خیال میں تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر وفاداری کے چکر میں ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا جو جتنی بھی گورنس ہے اس کا سارے کا ستیہ ناز کیا صرف ٹک ٹاک کی چکر میں کہ ایک ویڈیو اچھا بن جائے چلتا ہوا کوئی پیارا لگ جائے کوئی بیٹھا ہوا پیارا لگ جائے کسی کے سامنے سے ڈرون کیمرہ گزر جائے کوئی کیمرہ ایدھر سے نکل جائے کوئی کیمرہ بغل میں سے نکل کے آ جائے کوئی کیمرہ پرس کے پاس سے دوم آؤٹ ہو جائے عجیب و غریب قسم کی حکومت بنی ہے اور ٹک ٹاک کے مزاق یہ اس ملک کے اندر کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک سے نہ لوگوں نے آپ کو ووٹ ٹالنا ہے نہ ٹک ٹاک سے لوگوں نے آپ کو جو ہے آپ کی کار کردگی کو سرانا ہے نہ ٹک ٹاک سے آپ کی چھنی ہوئی مقبولیت آپ کو واپس ملنی ہے وہ تب ہی واپس ملنی ہے جب نواز شریف صاحب نے آ کر کہنا کہ میرے سے غلطی ہو گئی میں نے ڈیل کر لی تھی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے میں اپنی دونوں قومتیں قربان کر رہا ہوں میں عوام کے پاس دب دوبارہ آئے گا آپ موقع عوام کے پاس جاؤں گا اور جا کے اقتدار کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگوں گا پھر تو مجھے لگتا کہ شاید عزت بحال ہونا شروع ہو جائے فیسے مجھے نہیں لگتا اب ایک نیا بیانی آئے گا ناظرین اس پہ در آپ گوھر کیجئے گا اور وہ مہنگائی کے بارے میں ایک بیانیاں تیار کیا جا رہا ہے اگلے ویلوگ میں بتاتا ہوں وہ کیا بیانیاں تیار کیا جا رہا ہے اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ